گندی پرفارمس پاکستان کی یارا آپ کو میں تو حیران ہو گیا یار اتنی میچ دیکھیں آپ کا جس طرح کے بندے ہیں مطلب دیکھیں اب انڈیا آجا تنا پھر آپ بولنگ رائٹ ہو لیفٹ ہو اوپر ہو نیچے ہو پھر بجان آپ انڈیا کو نہیں پکڑا توہل مبارک بار ٹیم انڈیا کو کہ وہ لیگ جی چکی ہے یہ چیمپینشپ بٹے ٹیم میں جو ٹی وی پر بعد میں وہی ٹیم پلیئرز ہیں جو ٹی وی پر بعد میں بیڑھ کے باتے کرتے ہیں ابھی لیجنڈ ہے وہ بھوڑے نہیں ہوئے بھوڑا شہر دیکھیں اس نے کسی لیگے سے آئے بھوڑے شہر انہیں ہرایا تو ان کو میڈل آرڈر کے اندر لے کے آئیں ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کی تھی نا آپ بتائیں یہ میڈل آرڈر میں آنے کے قابل ہیں آپ نے انڈیا سے پہنچتے ہیں اور انڈیا بیچ میں پڑ جاتی اور ہمیں رہا دیتی ہے سر دیکھیں جیسے ہم نے انڈیا اگر آیا تھا بڑا آج بھی ناچ ملا پروگرم کر دی نا آج اس نے بھئی بریک ڈانس کرنا ہے آپ دیکھنا آج اپنا سٹرانگ کیا اور ریزلٹ کیا نکلا کہ آپ کے ہاتھ پر پھولے ہوئے تھے کہ ہم نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے یا پتا نہیں کیا کھا کہ آتا ہے گراؤنڈ میں کی مائن کے فینس ان کو کونسی دعائیں دیتے ہیں جو پاکستان کو نہیں دیتے ہیں تو ہمیں ایک وہ پرانہ دور دیکھ رہے ہیں کہ ملا شاہد اپریدی یونس خان خود سے انڈیا کی سر پاکستان ورسیز انڈیا کا میریجر لیجنز کا مہت کے سر مجھے بتائیں آج کیا ہو گیا اتنی باتیں بیک اپ پہ کرنے والے لوگ جس شاہد اپریدی یونس خان مصبا کہاں پہ گئی سر کہاں پہ گئی ان کی پلیننگ کہاں پہ گئی ان کی بیٹنگ کہاں پہ گئی بولنگ پہ گئی بولنگ پہ چل گیا نا دیکھیں آپ کا جس طرح کے بندے ہیں مطلب دیکھیں ان کو ٹی وی چینل پہ بٹھا لو یہ وہ ایکسپرٹ بنتے ہیں کہ ان کے سامنے آپ کرکٹ کے بھگوان ہوتا ہے تو تو ان کو کوئی فرق نہ پڑے ٹھیک ہے تو لیکن اس کے بعد جب جب گراؤنڈ پہ اترتے ہیں تو کبھی اپنی پسلیاں دکھا رہے ہوتے ہیں اور کبھی چار پہ چار کر کے جا رہے ہوتے ہیں کبھی آپ دو سو چونتیس لگا دیتے ہیں کبھی ٹولر اس طرح کے مطلب میں ٹولر ہی کہیں گے نا ان کو آج آپ دیکھیں انڈیا نے تھوڑا سا پیپر ورک اپنا سٹرانگ کیا اور ریزلٹ کیا نکلا کہ آپ کے ہاتھ پہ پھولے ہوئے تھے کہ ہم نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے ایک سو ساٹھ بنانا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تھا شرم کی بات ہے کہ مطلب دیکھیں یار آپ ان بیٹن جا رہے ہو آپ صرف ساؤدھ افریقہ سے آ رہے ہو اور اس کے علاوہ آپ وں نے تو فائنل کے اندر آپ کو کیا ہو گیا بہت کے اندر آپ کو اپنا نہیں کھیلنا اب کہہ رہے تک کہ ان کو میڈل آرڈر کے اندر لے کر آئیں ہملیکہ آپ نے بات کی تھی نا اب بتائیا میڈل آرڈر میں آنے میں کابل ہے آپ نے انڈیا سے ہارنا ہے تو پھر انڈیا کے سامنے آپ کے بچے بھی ہار رہے ہیں پڑے بھی ہار رہے ہیں تو پھر جانے ہ tao لا جو کھیلے برئے صحیح ہو Steam بات کیوں کب تک یہ سر رہے گا کہ ہم انڈیا سے ہارتے جائیں گے کب تک یہ سٹیک نہیں ختم ہوگی انڈیا سے کب تک ہم جیتیں گے سر ہم تو آپ کی سفارشات ختم نہیں نہ ہوتی نہیں ہوگا آپ دیکھیں شاہد افریدی نے پورے ٹورنمنٹ میں کیا پرفارم کیا نو جاوٹ لالا ازا بگیسٹ چیمپین بڑا بہت بڑا سٹار ہے لیکن یار اس کا ڈنکہ ختم ہو چکا ہے اب وہ گراؤنڈ پر پرفارم نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں حفیظ کو کس لیے لے گئے تھے سعید اجمل کو کس لیے لے گئے تھے اگر آپ نے ان کو کھلانا نہیں تھا فائنل تھا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یار شاہد افریدی انجڈ ہے یہ حفیظ کو لے آئیں بہت اچھا پرفارم کرے گا حفیظ اور ملک کی جوڑی میڈل میں کھڑی ہوتی ہے آپ کا ٹارگٹ دوستوں سے اوپر جاتا ٹھیک ہے آپ انڈیا ڈالنے جو کہ ہوتے ہیں لیکن ریزلٹ کیا ہے آپ نے وہی کرنی ہوتی ہے جو کچھ کیا ہے تو بھوکتو جو گند مار دیا ہے جو گند ہی مارا نا جنہوں نے اس سے بڑا گند کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھیں یار بھئی آپ چھوڑو پاکستان کو یار انڈین چیمپئنز کی تو بات کر سکتے ہیں جس طرح سے انہوں نے دیکھیں لیجنڈ چیمپئن لیگ وہ جیت گئے ٹی ٹونڈی ورڈ کا وہ جیت گئے ادھر زمبابوے کے اندر یار ان کے بچے کی طرح پرفارم کر رہے ہیں مطلب بڑے کھلا لو بچے کھلا لو بڑے کھلا لو انہوں نے ہر ایک کو دھو نہیں ہوتا ہے میں ٹھیک مسائلہ یار آج انڈیا ورسید پاکستان انڈیا ورسید پاکستان کے لیجنز کا میچ تھا پہلا میں تو نہرادی آج کے اور لاسٹ میچ میں ہم نے وہ ہی ڈبا دیا کام کیا کہ یار وہ ہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کے یار انڈیا جو انہیں انڈیا جیت سکتے اپنی ٹروفیاں پاکستان کوئی میچ نہیں جیت سکتا ہوں میں تو ہران ہوں انڈیا پتہ نہیں کیا کھا کہ آتا ہے گراؤن میں ان کے فین کو کون سی ایسی دعائیں دیتے ہیں جو پاکستان کو نہیں دیتے یار ہمارے ہونڈ خوش ہو جاتی زبان خوش ہو جاتی ہے پاکستان جیتے گا پاکستان جیتے گا دعائے کابی بھی ہم چھے بجے کے بیٹے انتظار کر رہے ہیں سارے دو سو میچ کتم ہوگا اتنی گندی پرفارمس پاکستان کی یار آپ کو میں تو حیران ہو گیا یار اتنی میچ آپ جیتے آ رہے ہو اینڈ پیا کا موت پڑ گئی ہے یار کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں مجھے بتا ہے ایک میچ بھی ہم جیتے ہیں آج تک انڈیا سے کون سی ہم ہم ایک دو میچ پاکستان ہارتا تو ناشتے دے آج بھی ناشتے ملا پروگرم کر دی نا آج بھئی بریک ڈانس کرنے ہیں آپ دیکھنا آج بھائی نا آج بھائی نا آج پاکستان نے دل توڑ دیا قسم سے ہمیں بڑی امید تھی کیا چلو ٹی ٹونٹی میں مارے جنگ ٹیلنٹ نہیں چل سکا یار او ٹیلنٹ چل جے گا بھر یار انہوں نے بھی خوار کا بات یہ ٹی وی بے باتیں سن لو بیٹھ گئے بھائی جن بھولتے ہیں پھڑ پھڑ کرتے ہیں بابراز میں چلا شین شاہ نہیں چلا نسیم شاہ نہیں چلا کوئی ایسے کرنے ایسے کرنے آپ ان کو سمجھاتے ہو خود تو اس پر عمل کر لو اب آپ دینے پاس سو بہانے ہونا یونس کان کہتا ہے میری پسلیوں پر بول بجی ہے جی میرے مجھے انجری ہو گئی ہے اس کا شاد فریدی کہہ رہا جی میرے گھڑنے پر انجری ہو گئی ہے پرفارمسی اچھی دے پارے وجہ آپ ان کے پاس سو بہانے ہیں اب آپ دینا پاکستان آنا مجھے بتا ہے بیک اپ پہ تو آپ اتنی باتیں کر دے تھی ایسے بولنگ ہونی چاہیے تھی اور پیچھ ایسے ہونی چاہیے تھی انہیں رائٹ سے کھیلنا چاہیے تھا انہیں لیپٹ سے اب وہاں پہ جا آپ خود تو پرفارم نہیں کیا جب انڈیا آجا تنا پھر آپ ہی بولنگ رائٹ ہو لیپٹ ہو اوپر ہو نیچے ہو پھر بجن آپ انڈیا کو نہیں پکڑ سکتے انڈیا کا آپ چھوٹا ای پیل سے اٹھا کے بڑے ہیں پرانے پلیئر اٹھا کے دے لو بجان آپ کو سارا سوپر ون ایک نمبر پلیئر ملے گا پاکستان کے اگر بات کیجئے بجان ان کے پلیئر پر بڑی امید تھی کہ کوئی یونس کا نا آگیا ہے بجر کامرا نکمل کوئی نہ کوئی پلیئر تو چلے گا بجر کوئی بھی نہیں چلا آج تو ہمارے اپنے رہے چار آؤٹ ہو گئے تو ہمارے تیس چالیس سکور پر انڈیا کتنی شاندر بولنگ رہی ہے جب سکور ہمارا کم تھا نا اٹھا کے راؤنڈ بورڈ تھا تو یہاں پہ سب دوست بات کر رہے تھے پاکستان کی بولنگ اٹیک بہت زیادہ تھا انڈیا نہیں برداشت کرتے گا پر انڈیا نے بھائی ازلی وین کر لیا سارا کچھ کچھ سا کیسے آپ یار سر آج بھی ہم انڈیا سے ہار گیا کب تک یہ روایت چلتی رہ گیا ہمارے شاہد فرید یونس کان جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی آج ہار چکے کیا کہیں گے سر دیکھیں سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات ٹیم انڈیا کو کہ وہ لیگ جی چکی ہے یہ چیمپینشپ بٹ پاکستان کو بھی مبارک بات کے یار انہوں نے تنی کوشش کی کہ وہ فائنل کے اندر آئے ہیں تو بجدہ ڈوپ ایڈ کے اندر آنے والی ٹیم نہیں ہے پر دیکھیں ہمارے لیجنڈ نے جسی سے پرفارم کر کے دکھایا اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے انڈیا ویسی پاکستان ایک ہمیں پہلے جو ہمارے آج سے کچھ دس سال پہلے والی ایک پندہ سال پہلے والی جو ایک ہسٹی تھی وہ ریوائی ہوئی ہے پر ہمیشہ کی طرح پاکستان ہارا انڈیا سے نہیں جیت پایا بٹ اوورال اگر بات کیجئے تو ہمیں ایک وہ پرانہ دور دیکھنے کو ملہ شاہد افریدی یونس قان خود سے انڈیا کی طرف سے آپ دیکھیں کیا خوبصورت یوراج ارفان یوراج یار یہ بڑے بڑے نام جو ہیں یہ ہمیں دیکھنے کوئی ملکہ ہمارے یہاں بھی سارے پیسے پورے ہو گئے تھے بٹ اوورال انڈیا کو کنگیجولیشن انڈیا نے تو پتہ نہیں مجھے لگتا ہے قسم کھا لیا کہ سارے کب صرف انڈیا نہیں جیتنے اور کسی کو نہیں جیتنے دینے مجھے مجھا بتا ہے سار کام تک یہ روایت کیوں نہیں قتم ہوگر بات کری ہے ہمارے الیرجن جتنے بھی یہ پیچھے باتیں کر دیتی ایسے کھیلنا تھا اس سویشن میں ایسے کرنا تھا اس سویشن حالات تجربان کے بات بہت ہے مگر آج بھی آپ انڈیا سے ہار گیا تجربائی کی وجہ سے بھی ہار گیا سار آئی تنگ کہ انڈیا جو ہے نا وہ کافی ایکسپیرینس ہے اور ان کا جو ایک ریکٹ کا سٹائل ہے نا وہ کافی کافی اچھا ہے پاکستان کی رسویٹ تورکہ سٹائل بہت بہتر ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے کمپیٹ کرے گا تو انڈیا ہی جیتے گا کیونکہ پاکستان کے بھی حالات ویسے نہیں ہیں نا ان کی ٹریننگ اتنی تکڑی ہے جتنی انڈیاں کی ٹریننگ کا تو روایت کب تک ختم کریں گے روایت نہیں ختم کر سکتے جب تک پاکستانی ٹیم کی منیجمنٹ اور ان کے جتنے بھی کوچ ہیں وہ سارے نہیں تبدیل ہوں گے ہمارے پلیئر جو ہے ان کے اندر سے اپنی سیلف کرکٹ نہیں نکلے گی اور جب سے گروپ بندیاں ختم نہیں ہوں گی تب تک ٹیم آگے ساری اس سے میچ کے اندر تو دیکھا جس طرح ہم نے دیکھا بولنگ ہماری بڑی اچھی چلی بیٹنگ بڑی اچھی چلی ہماری آس لاس والے میچ میں نہ ہماری بولنگ چلی نہ ہماری بیٹنگ چلی کوئی زیرو پروفارمنٹ ہماری بیٹنگ تو اتنی گھنٹی چلی کہ ہم نے اتنا چیز دیا نہیں دوستو تو باب سکور دیا ان کو دوستو تو اتنے کے ڈیڑھ سو نہیں سکنی پتہ نہیں غلطی سے فائنل میں کیسے آگئے ہیں فائنل میں آنے کی ہماری خوشیاں بڑھی ہیں ہمیں نہ دو ٹروپی کوئی مسئل نہیں ہم فائنل میں آگے بھائی کب تک یہ روایت ختم تو کرے نا چیمپین ٹروپی بھی آپ سے وہ لے جائیں گے یہ بھی آپ کو لیجنز بھی آپ سے لو لے کے جائیں گے وہ لے کے جائیں گے کیونکہ پرفارم کر رہے ہیں ان کی پرفارمنسیز ہیں وہ گراس ٹوڈ لیول سے اپنے پلیئرز کو آگے لے کے آتے ہیں ان کے جو آپ دیکھیں سینئر ابھی لیجنڈ ہے وہ بھوڑے نہیں ہوئے بھوڑا شیر دیکھیں انہوں نے کسی طریقے سے آئے بھوڑے شیر انہیں ہرایا تو مزا کرا دیا انہوں نے پول آف انٹرٹینمنٹ پول آف پیکیج میچ تھے آج کے باریکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر آج میچے سر پاکستان چیمپین ورسیز انڈیا چیمپین کے سر کیا آپ پاکستان لگا سر وہی جو روایت شروع سے لے کے ان تک چل رہی ہے کہ ہم مرتے مرتے پہنچتے ہیں اور انڈیا بیچ میں پڑھ جاتی اور ہمیں رہا دیتی سر دیکھیں میں تو ہرے تھے جیسے ہم نے انڈیا کو آیا تھا بڑا دل خوش ہوا تو نوڈ اور وہ پرفومنس بھی بڑی کمال کی تھی بڑا بہترین ہم کے لئے یہ کیا ہوا ہے کیسا سین چلے آرگر بھی تنا کام دیا تو کھلے ہی نہیں کیا ٹانگے وہ چیزیں نظر نہیں آئی اصل میں کیا کہ ہمیں تھوڑی سی آڑ بکڑی ہیں کوئی ہارڈ کنڈیشن مل جاتی تو ہم فلوپ ہو جاتے ہیں ہم وہاں پر نہیں ٹک پاتے اور یہی آج نظر آیا اس سے بڑی کیا ٹیم ہے سر مجھے یہ بتائیں اس سے بڑی ٹیم ہے جو ٹی وی پر بعد میں وہی ٹیم پلیئرز ہیں جو ٹی وی پر بعد میں بیڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا یہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا اس کنڈیشن میں آپ کو ایسے کریں تو ان سے بہتر کنڈیشن کون جانتا ہے پھر کون جانتا ہے لیکن پھر بھی انڈیا نے بولنگ کمال کی کی اور جیسے وہ پہلے ان کے پر اوپر پریشر تھا پاکستان کو پاکستان نے جیسے انڈیا کو مارا ہوا تھا تو میرے خیال میں تو وہ ایک فیکٹ ہونا تھا لیکن نہیں انہوں نے بہت کمال سر مجھے یہ بتائے آج بات کریں کہ جیسے فریدی ہو گیا یونس خان ہوگے سوہل کان کو گئے شرجی لوگ کوئی بھی نہیں چلا کسی نے پرفارمس نہیں دی اور الفان خان وکٹ لے گا جن کو یونس کار نے پہلے اچھا خاصاں کو یونس کار نے پھینٹا لگایا تھا تو آج ہمارے آئے کہ بڑے میچ کے بڑے پلیئر ہمارے پاس نہیں ہیں وہ انڈیا کے پاس ہمیشہ رہے ہیں اور وہ آئے نظر بھی آیا کہ ہم بڑے میچ میں ہمیں پتہ نہیں کیوں مارے ٹانگیں کافتی ہیں کوئی بھی ٹیم ہو ہم پھر جاتے کلیپس کر جاتے ہیں اور وہ نظر آیا ہے کہ ہمیں ہم نے ایک ہی میچ صرف آ رہا ہے اور وہ میچ کا پریشن میں فائنل میں لے ڈوبا اتنا چاہیے کھیلتے کھیلتے اب ہم بھائی ایک سو پچاس جو وان فیٹی سیمن کا ٹارگٹ دیا مرمر کے وہ بھی دی اور انہوں نے کس طرح وہ چیز کی ہے انہوں نے پہلے دو بر میں جب چال اتنا بیس سکو لگے تب ہی نظر آگئے تھا سر کیا روایت کب تک ختم ہوگی ہم جب تک دیکھ رہے انڈیا ہمیں بیٹ کرتا ہے جب تک یہ پریشر جو پاکسنل پر ہے وہ انڈیا پر نہیں ہے گا تب تک تو نہیں ہونے والا دیکھ رہے وہ جھوٹی ٹیم کر بات کر پہلے ان کی ٹیم شرما والی ٹیم وہ بھی ہمیں بیٹ کر کے چلے گئی آج 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 مقدروں میں ورلڈ کپ آ چکے ہیں کپ آ چکے ہیں وہ بھائی کپ اپ اٹھا رہے ہیں آج اپنے ٹیم کو بہتر کرنا پڑے گا جو نہیں چلے آج تو پھر تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کر تو یہاں پرفارمس نہیں ہے میں ایک تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ تو انٹرٹینمنٹ تھی انٹرٹینمنٹ یہی بڑا اچھا کہ ان لوگوں نے ہمیں دوبارہ وہ دور دکھا دیا ہم ان لوگ پلیئرز کو کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور ترستے ان کے لیے ہار جیت ہوگی وہ اتنا نہیں دھکھا دل کے یار چلیں کم از کم لیجنڈ دیکھنے کو ملے ہمیں لیکن روایت نہیں ٹوٹی یہ آپ کو ماننا پڑے گا ہار ہار ہوتی ہے جب انڈیا ہار ہے ہماری ٹیم سے تو ہم بڑے خوش ہوئے تھے اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں دکھ بھی تو اتنی ہوگا